شکتیال بیارز پرچاس شروعات صبح میں سی ایم کی سی ایر نے کہا ہے اندرہ ماں کے راج میں کسی بھی ورگ کا بھلا نہیں ہوا ہے بیارز زوارہ کیا گیا بکاس اپنے سامنے ہیں کسی ایر سوچنا اور ووٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نے کہا کانگریس نیتا کہہ رہے ہیں اندرہ ماں کے راج میں بھیانک حالات تھے وہ پھر سے اندرہ ماں کا راج لائیں گے اگر آپ نے کانگریس کو ووٹ دیا تو اپنے مصیبت مول لے لیا ہے اس پاتھی میں بڑا سی ایم ہے پردان منتری موڈی نے مدداؤں کو یہ سوچنے کی سلا دیئے کہ تلنگانہ ویدھان سوات چناب میں سی ایم کی سی ایر دوسرے اسطحان پر کیوں چناب لڑ رہے ہیں انہوں نے کہا وہ ہار کے در سے دونوں جگہ چناب لڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سی ایر بی جے پی کے شیر ایٹیلا راج ہندر کو گجویل سے چناب لڑتا دیکھ ڈڑ گئے ہیں موڈی نے میدک زلے کے تفران میں آیوجت بھاچپاک کی چند سبھا کو سمبودیت کیا انہوں نے کہا بھومی ہن لوگوں کو سرک پہ چھوڑنے والے کسی ایر کو چنطہ کبھی مارک نہیں کرے گی تیلنگانہ کے لوگوں نے دوبکہ اور ہوجار آباد میں ٹریلر دیکھا تھا اب پورے تیلنگانہ میں کمل کھلنے والا ہے سکلا جنولا سو بھاگیا تیلنگانہ کے نرمان کا سنکلپ سرپ اور سرپ بی جے پی ہی پورا کر سکتی ہے سکلا جنولا سکتی ہے ساری بھارتی یا جنطاپاٹی سرکار ایر پاٹو کابوتا ہوں دی مدتی ساری تیلنگانہ لے بھارتی یا جنطاپاٹی سرکار ایر پاٹو کو رنگن سدھمہ ہوں دی تیلنگانہ پرجل دوبکہ کا مری ہوجار آباد لے ایک ٹریلر نی چوبین چاہروں ساری تیلنگانہ لے بھارتی یا جنطاپاٹی سرکار ایر پاٹو کابوتا ہوں دی منتری حریش راؤ نے کہا دلی کو ابھی تین دن اور پردوشن چھلنا پڑے گا انہوں نے راجندر نگر میں آئیو ججن آشرباد صبح میں حصہ لیا ہے حالی میں شکایت کی گئی ہے کہ دلی کا سارا پردوشن ہیدراباد کو نگل گیا ہے منتری حریش راؤ نے ٹیپنی کی دلی سے آئی سب ہی نیتا تین دن بعد سامنے نہیں آئیں گے ان تین دنوں تک انہیں دلی کا پردوشن چھلنا پڑے گا انہوں نے وشواس جتایا پی آر ایس تیسری بار ضرور جھتیں گے کانگریس نیتا رحول گاندھی نے آلوچنا کی پی آر ایس اور پیچے پی کے بیچ اچھی دوستی اور کسی آر دلی میں مودی کی مدد کریں گے مودی تیلنگانہ میں کسی آر کی مدد کریں گے انہوں نے آندولن میں آئے ہو جس ساروچنی بیٹھک میں یہ بات کہی کہ انہوں نے کسی آر پی تیلنگانہ میں کیول اپنے پریوار کے لیے اچھا کرنے کا آروپ لگایا ہے جس سے کئی سپنوں اور اکانشاؤں کے ساتھ بنایا گیا ہے انہوں نے دکھ بیعک کیا ہے بی آر ایس ساشن کے دوران آج ہزار کسانوں نے آتمہتیا کی ہے وہیں کسی آر کا پریوار تیلنگانہ کا پورا راست سب چڑا رہا ہے آج تیلنگانہ میں دورالہ سرکار اور پرجالہ سرکار کے بیچ میں لڑائی ہے تیلنگانہ لو دورالہ سرکار کو پرجالہ سرکار کو مدینا یودم درگو تو نہ دی آپ کے چیف مینسٹر پوچھتے ہیں کہ کانگریس پارٹی نے کیا کیا یہ راستر مکہ مانتری انٹو نڈو کانگریس پارٹی ایم جے سندہ نے انٹو نڈو کسی آر جی جس سڑک پہ آپ چلتے ہو وہ کانگریس پارٹی نے بنائی جس سکول اور کالیج میں آپ پڑے تھے وہ کانگریس پارٹی نے بنائی یہ سکول لو یہ کالیج لو میرے دلوین رو آج کانگریس پارٹی گھٹی چندہ جب جب راہل گاندگار جب تیلنگانہ آندولن میں کئی لوگوں کی جان لینے کا آروپ لگایا ہے تلنگانہ میں آنے کے بعد کسی آر کے پریوار کے علاوہ کسی کا وکاس نہیں ہوا انہوں نے لوگوں سے کانگریس ساشن کے دوران ہوئے گھوٹالے کو یاد کرنے کو کہا ہے نڈا نے راج جب بھاچپا دکشر کشن ریدی کے ساتھ شبلی ہلس نیرواشن شیطر میں ویدھان سوا چناف کے لیے پرچار کیا جب کی راستیا دکشر جبی نڈا نے سی ایم کے سی آر پر کالیشورم پروجیکٹ میں پڑے پیمانے پر بھستہ چار کا آروپ لگایا ہے کالیشورم پروجیکٹ کے سی آر کے لیے ایٹی ایم جیسا بن گیا ہے انہوں نے چناوا بھیان کے تحت جب لی ہلس کا توڑا کیا انہوں نے مکھ منتری کے سی آر کی یہاں کہنے کے لیے آلوچنا کی کہ وہ راج میں جب لپیٹ روم گھر بنائیں گے دلنگانہ میں پردھان منتری آواز یوشنا لاغو نہیں کی جا رہی ہے وہی نڈا نے آروپ لگایا پرتیک بی آر اس ویدھایا کے برسٹ ہیں اور وہ راج میں ریت مافیا میں شامل ہیں جو کالن میں پہنچے گی آر وی کے اوپر ان کو ہم لاب ٹاپ دیں گے ان کو مکاس کے لیے آگے باتیں تو بتائیے ایک طرف برسٹہ جاری پارٹی کامریش ایک طرف برسٹہ جاری پارٹی بی آر ایس ایک طرف کامریش کے نیتا اور ایک طرف بی آر ایس کے نیتا سب برسٹہ جار کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں ان کو چھوٹی کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں اور موڈی جی کا کام یہاں تک پہنچانا ہے کی نہیں پہنچانا ہے آگے بڑھانا ہے کی نہیں بڑھانا ہے یہاں بھی چاہے آوٹر رنگ روڈ ہو ایکسپرس ریز بن رہے ہیں کی نہیں بن رہے ہیں میٹرو کا کام چلا ہوا ہے کی نہیں چلا ہوا ہے کرناچک کے مقمنتری سیدھا رمیہ نے ٹھپنی کی کہ پی آریس اور بی جے پی نے دا کرناچک کانگریس سرکار کے خلاف گلت پرچار کر رہے ہیں اگر کرناچک میں سمسیہ ہے تو کیا وہ حیدر آباد میں پردرشن کریں گے انہوں نے کہا تیلنگانہ میں کرناچک کی کسانوں کے نام پر ویرود کرنے والے کرناچک میں کسان نہیں ہے میں نے سی ایم کی سی آر کو کرناچک آنے کی خلی چنو دی ہے لیکن وہ نہیں آئے میں کسی آر کو کرناچک آنے کا نریانتر دیتا ہوں سی ایم سی در امیہ چھوہتے ہیں کہ سی آر کرناچک آئے اور وہاں کا شاشن دیکھیں سی آر کرناچک آئے 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 there is no exaggeration not a single woman is added here without traveling free of cost all women 147 lakh women till 23rd evening of this month دو دن اور پرچار کی عویدی سماپت ہونے کی استیدھی میں پرتیاشوں نے پرتیسپردی ابھیان کے روپ میں پرچار کیا وہیں کتب اللہ پرنی رواشن شیدر کی کونگریس پاتھی کی امیدوار کولن ہنمنت ریڈی کا ابھیان جورو شورو سے چاری رہے گا چناو ابھیان کی تحت 132 دیویزن نے جیڈی میٹلا گاؤں میناکسی سٹینڈ انگا ڈیپینٹ میں کئی کولنیوں میں روڈ شو ابھیان چلایا ہے اسی کارکرم میں کونگریس پاتھی کی پرشاشت کارکرم اور نیتہ بڑی سنکھیا میں شامل ہوئے ہیں اس موقع پہ کلون ہنمنت ریڈی نے کہا اگلی سرکار کونگریس سرکار ہوگی انہوں نے کہا اندرہ اممہ کے شاشن کال میں کمزور ورگوں کے لیے بہت کچھ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اندرہ اممہ کے شاشن کال میں کمزور ورگوں کے لیے بہت کچھ ہوا تھا انہوں نے کہا کہ اگر اندرہمہ شاشن دوبارہ آیا تو ان کے ساتھ نیائے کیا جائے گا اور کمزورگ ورگ انہوں نے کہا کہ کارکرتہ کانگریس دوارہ شروع کی گئی چھے گارنٹری کو شامل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں وہیں کولن ہنمنت ریڈی نے کہا کہ بی آرس پارٹی نے پچھلے دس ورشوں سے کچھ نہیں کیا ہے اور لوگ اگامی چنو میں بی آرس پارٹی کے اچھت محتوی دیں گے ان کے لیے میں کام کروں گا میں خبزہ نہیں کرتا میں کسی کے پاس خوصل نہیں کرتا میرا زندگی میں وہ نہیں ہے میں کرے تو کچھ مدد کرتا ہوں نہیں تو نمستے بولتا ہوں اتنا ہی مگر میں کچھ نہیں کرتا میں ہر ایک لوگوں کے لیے کام کروں گا ہم دس سال سے دیکھ رہے کسی کو گھر نہیں آیا کسی کو نوکری نہیں آیا ہمارے سکولہ اچھے نہیں ہوئے آسپیٹل نہیں آیا آنے والے پانچ سال میں کانگریس پارٹی میں ہم کم سے کم گریبوں کو جس کو گھر نہیں ہے وہ لوگوں کو کم سے کم دس آزار لوگوں کو گھر بنانے کا پلان ہم کانگریس پارٹی کے صدار کریں اور دس آزار بچوں کو بھی جو پیسہ نہیں ہے اس لیے پڑھائی کو دور ہو رہے وہ بچوں کو بھی کم سے کم دس آزار لوگوں کو کانگریس پارٹی کے فیز ریمبرزمنٹ بھی ہو یو وکاسم بھی ہو اس کے ذریعے بچوں جو انجنیرنگ ڈاکٹر بھی پڑھنا چاہتے گریب بچے پیسہ نہیں ہے اس لیے وہ سی ایل پی نیتا بھٹی وکڑ مارک پورو منتری تمالا ناکشور راو اور پورو سانسد شریع نواز ریڈی نے ویڑا میں پرچوار کیا ہے ویڑا نے کانگریس پرتیاشی رام دھاس نیتاؤں دھاس نیتے کرپی ٹینکریٹ سی ایل پی نیتا بھٹی وکڑ مارک پورو منتری تمالا ناکشور راو اور پورو سانسد شریع نواز ریڈی نے ویڑا میں پرچوار کیا ہے ویڈا نے کانگریس پرتیاشی رامداز نیتاؤں کو بھاری بہومت سے جدانے کا آوان کیا وہی سی ایل پی نیتا بھٹی وکرم مارک جنہوں نے ویڈ شہر کے پروچوڑی اور سمارو ہال میں آئے جت کانگریس تی پی آئی تیلگو دیشم کے پرموک کاری کرتاؤں کی بیٹھک میں بھاگ لیا اور بات کی بھٹی وکرم مارک نے اس اب بھیان پر ٹیپنیاں کی ہے انہوں نے کہا آپ کسی آر کو بدل دیں گے جنہوں نے کانگریس کو چھو گئی بجلی پکڑ لی ہے کانگریس تھی تب ہی بجلی آئی مفت بجلی دینے کا اتحاظ کانگریس کے پاس پیٹنٹ کانگریس کے پاس ہے یہ بٹ بنا ہے کہ کسی آر کا دعویٰ ہے کہ وہاں مفت بجلی دے رہے ہیں جیسے کی پیسہ ایک ویقتی کا ہے اور پیسے میں ایک ویقتی کا ہے وہیں کسی آر ہوا میں باتیں کرنے سے بچنا چاہتے ہیں کانگریس کی سنامی میں بی آر اس بہت جائیں گے انہوں نے کہا کہ ویرہ کی جنتہ بی آر اس کی پیسے کی راج نیتی کے آگے سمرپن نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ کسی آر کو چھو پیسے تھیلیوں میں متداؤں کو کھردنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہارچ آئیں گے راج میں ویبھاجن کے بعد سے بی آر اس نے اب تک کوئی لڑائی نہیں لڑی ہے انہوں نے یہ بھی وشفات جتایا کہ ٹی آر اس چناپ نہیں جیتے گی اور جیتنے بھی نہیں دیں گے تلنگانہ میں کانگریس کی اگلی سنامی آنے والی ہے انہوں نے کہا کہ ستہ میں آنے کے بعد سو دن کے اندر چھے گارنٹی کو سختی سے لاغو کیا جائے گا اور کسی آر پاگل پن سے کہتے ہیں اگر کانگریس ستہ میں آتی ہے تو رائیتوں بندوں کو بجلی نہیں ملے گی کہ سی آر کے ستہ میں آنے سے پہلے ہی کانگریس نے کسانوں کو کرز مافی مفت بجلی دی دی پردان منتری نرندر موڈی آج پہلی بار ہیدر آباد کے بیچو بیس تلنگانہ کی دھرتی پر روز شو میں حصہ لیں گے وہیں موڈی پہلے ہی کاماریڈی تکڑگڑا ترفان اور نرمل وجہ سنکلب صبح استھالوں میں تلنگانہ کے لوگوں کو سمبودت کر چکے ہیں وصبح 11 بجے محبوب آباد اور دو پہر ایک بجے کریم نگر میں آئیوجت سارویجنگ پیٹکوں میں مخیات ہی تھی کے روپ میں بولیں گے وش شام 4 بجے ہیدر آباد آر ٹی سی سی کروس روڈ سے نرائن گوڑا وائی ایم سی اے کانچی گوڑا چورستہ ویر سوارگر پرتیمہ تک آئیوجت روڈ شو میں بھاگ لیں گے وہیں بھاچپا پردیش ادیقش اور کندریے پیٹن سنسکریتی اور پروتر راچیوں کے وکاس منتری شری جی کشن ریڈی بھاچپا او بی سی مورچا کی راستی ادیقش پارٹی سنسدیے بوٹ کے صدر سے ڈاکٹر کیر لکشمن اور انینیتا بھاگ لیں گے وائل ویس کا بھی اپیوک کیا جانا ہے دیش کے لیے دھرم کے لیے ہمارا ووٹ بی جے پی کو آنا ہے وہیں تلنگانہ پرائیویٹ ٹیچرز پوامز نے بندی سنجھے کے لیے ساروچنک سمرتھن کی گھوشنا کی ہے وہیں گوتمی نگر میں انہوں نے گھر گھر جا کے فول چناف چندھت پہ ووٹ دینے کا ابھیان چلایا تلنگانہ پرائیویٹ ٹیچرز پوامز نے گھوشنا کی ہے اس نے راستیے اور دھرم کے لیے کریم نگر میں بھاچپا امدوار بندی سنجھے کمار کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے کریم نگر کے سب ہی دس ہزار شکشک اس بار بندی سنجھے کو پورا سمرتھن دینے کے لیے تیار ہیں اس حد تک کی فارمز کی زلہ عدیقش اور مہا سچیو کے نرسیمہ ریٹی اور انیل کمار نے آج بندی سنجھے کو ایک پتر لکھا انہوں نے کہا کہ نرندر مودی کے ندردب میں دیش کلیان کاری اچھناوں کے ساتھ رام راجی کی طرح آگے پڑھ رہا ہے تلنگانہ راج میں سرکار کی وفلتاؤں کے کارل لوگ بی آر سے بھی مکھ ہیں اور یہ کام نہ کرتے ہوئے کہ بھاچپا کے ساتھ سوارنیم تلنگانہ سنبھا ہے ہم دیش اور دھرم کے لیے کاریم نگر کے سب ہی دس ہزار شکشہ کو سمردھن کرنے کے لیے اپنی پوری تک پرتہ فیق کرتے ہیں وہیں بندی سنجھے کمار آج صبح امبیدگر اسٹیٹیم کے ساتھ الیمٹی ٹیم بھی گئے وہاں ان کی ملقات ورکر سے ہوئی ہے ان کی سمسیاؤں کے بارے میں پوچھا انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر پیدل یاترہ بھاجپا کو ورد دیں گے تو جیتیں گے تو ان کی سبھی سمسیاؤں کا سمدھان کیا جائے گا اس موقع پہ کئی پت یاتریوں نے بندی سنجھے کو کھل کر سمردھن کیا ہے پچھلے چار ورسوں سے لوگوں کے لیے اتھک شنگھرس کر رہے ہیں وقت کرمچاریوں اور بیرزگاروں کسانوں اور جیون کے سبھی شیطروں کے چھاتروں کے اور سے کئی آندولن چلا کر تلنگانہ کے لیے سوالوں کی آواز بن گئے ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں کریم نگر ہی کہتے ہیں موڈی کے نتر طب میں تلنگانہ میں بی جے پی کی سرکار بنے گی سامار رنگا رویدی الوی نگر نروازن شیطر سے بھاجپا کے امیدوار ہے وہیں بی آرس نیتاؤں پہ قبضہ کرنے اور وعد طریقے سے کمائی کرنے کا بھی آروپ لگایا گیا انہوں نے کہا انہوں نے شیطر کا وقاس نہ کر اپنے فائدے کے لیے کام کیا ہے ایل بی نگر میں بی جے پی جیتے گی تو وقاس ہوگا وہاں لوگوں کی سمسیاؤں کا سمدھان کریں گے انہوں نے بی جے پی نتاؤں کے ساتھ گھر گھر جا کے پرچار کیا جبلی ہلسی کانگریس پرتیاشی عزر الدین نے پرچار کیا ہے سویتان دیوز کے موقع پہ انہوں نے امبیتکر کی پرتیمہ پہ پشپانجلی ارپیت کی ہے جبلی ہلس کانگریس امیدوار محمد عزر الدین نے سویتان دیوز کے افسر پہ امبیتکر کی پرتیمہ پہ شردھانجلی ارپیت کی جبلی ہلس ابھیان کے حصے کے روپ میں نتاؤں نے نوینی آدف سیان ریٹی اور بھابنی شنکر کے ساتھ پرچار کیا ہے کانگریس جبلی ہلس پر بھاری نوینی آدف نے یوسف گڑا سے جبلی ہلس کے سبھی سمبھاغوں میں وشال روشو اور بائک ریلی کا آیوجن کیا ہے کانگریس جبلی ہلس کے امیدوار محمد عزر الدین نے لوگوں سے جبلی ہلس میں کانگریس پارٹی کو ووٹ دینے کو اپیل کی ہے تلنگانہ میں اگر بدلاب لانا ہے تو کانگریس کو آنا چاہیے مہین عزر الدین نے کہا ہے ان کے ستہ میں آنے سے ہی غریبوں کی زندگی بدلے گی انہوں نے کہا کہ کانگریس دوارہ شروع کی گئی چھے یوچناوں کی لوگوں کو کافی ضرورت ہوگی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ سرکار نے غریبوں کو جبل بیٹروم نہیں دیا اور جس کو تلیت بندو اسی ایس ٹی بھی نہیں ملا انہیں صرف ان کے نیتہ ہی ملے ہیں بی جی پی امیدوار سامہ رنگا ریجی اور نگر سیوک پون کمار نے البی نگر نروازو شیطر کے نیو پارٹی ٹیویسن میں چنا پرچار کیا وہاں پچھلے دھائیس سال سے کوٹا پیٹ میں پارٹ شد ہیں اور انہوں نے کچھ سمسیاؤں کے خلاف سنگھرش کیا ہے اور پڑی نام حاصل کیے ہیں انہوں نے کہا چل نکاسی ویوستہ پی ایچل کی سمسیہ دور ہو گئی ہے روبرو کے دوران نگر سیوک پون کمار نے کہا اگر سامہ رنگا ریڈی ویدھائی کے روپ میں جیتے ہیں تو وہنس شنط روپ سے باقی مددوں پر لڑیں گے اور انہیں حل کریں گے دلنگانہ ودھان سوات شناف کی پریسٹ بھومی میں بی آریس کی اور سے پالی انچواری ہے وہیں شری لنگم پلی ڈی ویزن میں کئی پارٹیوں کے نیتا پی آریس میں شامل ہوئے ہیں وہیں پارسد راگم ناکندر یادب نے خود کو گلابی دوپچے سے ٹھکا ہوا ہے شری لنگم پلی ڈی ویزن کے اندرکت دی ایل ایف سٹرین نمبر وان ٹو اور تھری کے استھانی نیوازی گپاری یادب اور ندیم کے ندرتب میں شری لنگم پلی کے نگر سیوک راگم ناکندر یادب کی اپستیدی میں ویبھندلوں سے بی آریس پاٹی میں شامل ہوئے ہیں وہیں پارسد نے انہیں گلابی دوپٹہ اٹھا کر گرم جوشی سے پاٹی میں آمدرت کیا ہے اسی کاری کرم میں نندو سنگھ، اچھو بھائی، ویتھل چاری، نائی منچور اور سودھاکر ریڈی، گھن پورم، رویندر اور گنیش، مکیش، مجیب، شیوہ، چاری، سیندولو، شریس، دوگا راما اور انیا نے بھاگ لیا مہشورم کی گرامینوں نے کیچنا گاری کے لکشمان ریڈی ابھیان کا زوردار سواگت کیا مہشورم کانگریس پارٹی کی اوڑ سی چناپ لڑنے والے کیچنا گاری لکشمان ریڈی جب چناپ پرچار کے لیے نکلے تو گرامینوں نے ہرے پھولوں سے ان کا زوردار سواگت کیا انہوں نے گاؤں میں لوگوں کو سمبودیت کیا انہوں نے پوچھا کانگریس پارٹی جیتنے کے بعد بگ گئی منتری سبیتہ نے کیا 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 کسان آئے گاؤں کے لوگوں نے پٹ چٹ کر چواب دیا سوارنیم تلنگانہ آیا ہے یا نہیں کسی آر نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے آپ کو کانگریس پارٹی کو ووڈ کیوں دینا چاہیے کسی آر ان زمینوں کو ہر اپنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو عدیت میں دی گئی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کانگریس پارٹی کو ووڈ دینا چاہیے اور جیتانا چاہیے ہم ان زمینوں کی رجسٹری آپ کی زمین کے روپے سنشت کریں گے بی جے پی ویدھائک پرتیاشی شری رامولو یادب نے رنگا ریٹی سلے کے محیشورم منطل مخیالے کے کئی علاقوں میں چنا پرچار کیا وہیں شری گری پورم اور گنگا رام نیو تانڈا کیسی تانڈا اور ایمدی تانڈا اور اینڈی تانڈا محیشورم مخیالے میں ابھیان چھلایا ہے لوگوں نے بڑے اُساہ سے بھاچپا کے ابھیان میں بھاگ لیا اور شری رامولو نے ابھیان کو سفل بنایا ہے وہیں سبی یواؤں کو اپہار دے کر اور پڑی بہنوں اور لڑکیوں کو آرتی دے کر شری رامولو کے ابھیان کو سفل بنانے کے لیے ابھیان میں بھاگ لیا منطری سبیتہ ریجینی کا حد دس سال میں انہوں نے کوئی پرگتی نہیں کی ہے وہ صرف اپنے فائدے کے لیے نام کے لیے منطری پت کا آنند لے رہے ہیں وہیں جبل ویڈ روم گریبوں کے لیے نہیں بلکہ باہر کے لوگوں کے لیے ہے تاکہ ان کا ووٹ بینک بڑھ قرار رہے دیوہ وکاس نہیں بلکہ کمپنیوں کی اور سے وکاس کی بات کر رہے ہیں وہیں ابھیان کے حصے کے روپ میں مہشورہ منطل کی نیتہ، زلہ نیتہ اور پترولہ، سودرشن یادو اور ایم پی ٹی سی، ونم پلی شرون، سائینات اور پرمیش اور نیتاؤں نے بھاگ لیا بی جے پی امیدوار سین ریڈی اور سریندر ریڈی نے ملک پیٹ نیرواشن شیطر کے سہید آباد ڈیویزن میں کئی کالنیوں میں پد یاترہ کیے سائیم ریڈی نے لوگوں سے سریندر ریڈی کو ووٹ دینے کو اور چیتانے کا آگڑا کیا بھاچپا امیدوار ساما ریڈی سریندر ریڈی نے ملک پیٹ نیرواشن شیطر کے سہید آباد ڈیویزن میں پلو کالنی میں پد یاترہ کی وہیں راستی مہیرہ مورچہ کی کاریکرنی پدما ویرہ پنینی نے پرتیاشی کے ساتھ چنا پر چار میں حصہ لیا ہے انہوں نے گھر گھر جا کر بھاچپا کی کلیانکاری یوچناؤں کو سمجھاتے ہوئے مدداؤں سے سن ریڈی سریندر ریڈی کو ووٹ دینے کا انرود کیا ہے وہیں کاریکرن میں بڑی سنکھیا میں کاریکرتہ شامل ہوئے اس پاتھی کے نتاؤں نے بھروسہ جتایا کہ الوی نگر میں بی آریس کی جیت ہوگی وہیں الوی نگر نروازن شیدر کے چمپا پیٹ منزل میں چل رہے ابھیان کے تحت اسطانی نتاؤں نے ماروتی نگر اور یادی گری نگر اور بھابنی نگر میں ابھیان چلایا ہے دیوی ریڈی نے کہا سدھی ریڈی کی چیت الوی نگر میں وکاس کاریکرم پرتیب بیم ہے وہیں گیاروی ٹی ویزن کی چنطہ پی آریس کے پکش میں ہے اور وشواز چتایا کہ ودھائی کے چیتنے کے بعد باقی سمسیاؤں کا بھی سمدھان کیا جائے گا تلنگانہ راج میں چناف کے دوران چناف آیوک کے پاس شکایتیں آرہی ہیں وہیں راجنیتک دل اور امدوار ایک دوسرے کے خلاف چناف آیوک سے شکایت کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بے مدداؤں کو پیسے شراب اور ان پیر پدارتوں کا پرلو بھن دے رہے ہیں کچھ لوگ ابھیان کے دوران آلوچنو اور اپمان کر رہے ہیں دوسروں نے چناف آیوک کو اپنی شکایتوں میں کہا ہے انہیں آونٹیت انکم ہے وہیں شکایت کرتا مانگ کر رہے ہیں چناف نیاموں کا اولنگن کرنے والوں کے خلاف معاملہ درج کیا جائے گا بی ایس بی کی پرتیش و دیکش آرہی پڑوین کمار نے کہا ہے اگام گھاس پہ فسد جاری کرنے کو ہڑی جھنٹی دینا رائیتو بندو کی آرہ میں مدداؤں کی پر بھاوت کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ورش دوہزار اٹھارہ میں بھی ایسا ہوا تھا آرہیتو بندو کو انہمتی دینے اور راجنیتک پر لوبھن کا حصہ تھا وہیں مکمندری کے سیار چینہوں نے پچھلے دسمبر میں رائیتو بندو فنٹ چاری کیا تھا اور چناف میں ووٹو کے لیے نومبر میں ریلیز کی انہمتی دینے کے لیے چناف آئے او کو ایک پتھر لے کر کے پورو منچ کی سوار تھے کہ روپ میں آلوچنا کی ہے وہیں پر بین کمار نے سچھاپ دیا ہے لوگوں کو پی آرس اور بھاچپا دوارہ کیے چوارے ہیں ناٹک کو دیکھنا چاہیے